بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم مزرگو اور دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارت کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا ہے پہلے عشرے کو رحمت دوسرے عشرے کو مغفرت اور تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی والا عشرہ ارشاد فرمایا ہے پہلا عشرہ یعنی رحمت والا عشرہ تو گزر چکا یہ مغفرت والا عشرہ چل رہا ہے اس میں بھی بس ایک چند دن ہی رہ گئے ہیں اور اس کے بعد جہنم سے آزادی والا عشرہ شروع ہوگا رمضان المبارت کے آخری عشرے میں دو خاص چیزیں اور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رمضان کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں شب قدر ہوتی ہے جس کی فضیلت خود اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمائی کہ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے بہتر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احتمام سے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں تلاش کرو تو ایک تو شب قدر ہے اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کا تھا آپ اعتقاف فرماتے تھے آپ کی زندگی میں صرف دو موقع ایسے آئے ہیں کہ آپ نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف نہیں فرمایا ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ آپ نے اعتقاف نہیں کیا لیکن اگلے سال اس کی قضا اس طرح فرمائی کہ دو عشرے کا اعتقاف فرمایا اور ایک سال ایسا ہوا کہ آپ نے اعتقاف فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ کیونکہ بلکل مسجد سے متصل تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر ہی کھلتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اعتقاف کی اجازت مرحمت فرما دی پھر حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ کے ذریعے سفارس کروائی تو اللہ کے رسول نے انہیں بھی مرحمت فرما دی دیگر ازواج متحرات نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ کے بھی موتقف قائم ہو گئے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے اپنے موتقف مسجد میں بنا لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ نے ناراضگی کا ادھار فرمایا اور وہ تمام موتقف آپ نے ہٹوا دیے خود اپنا موتقف بھی ہٹا دیا نہ آپ نے اعتقاف فرمایا اور نہ ازواج متحرات میں سے کسی کو اعتقاف کی اجازت دی رمضان گزر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں اس اعتقاف کی قضا فرمائی یہ دو موقع ایسے ہیں جس میں آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف نہیں فرمایا ورنہ پابندے کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آپ نے اعتقاف فرمایا ہے اسی لئے فقہاں نے یہ لکھا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتقاف سنت موقعہ ہے سنت موقعہ اس عمل کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو ہاں کبھی بغیر قدر کے اس کو چھوڑ بھی دیا ہو ورنہ اس پر ہمیشہ کی فرمایی ہو ایسے عمل کو سنت موقعہ کہتے ہیں تو آخری عشرے کے اعتقاف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے فرمایا ہے اس لئے یہ سنت موقعہ ہے لیکن علل کفایہ ہے علل کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر گاؤں ہیں اور گاؤں کی مسجد میں گاؤں کا کوئی ایک آدمی بھی اعتقاف کر لیتا ہے تو سب کی طرف سے عدا ہو جاتا ہے کوئی بنیگار نہیں ہوتا اور اگر کسی نے نہیں کیا تو سب بنیگار ہوں گے اور اگر بڑا شہر ہے اور اس شہر میں مختلف محلے ہیں تو محلے کی کسی ایک مسجد میں اگر محلے کا کوئی آدمی اعتقاف کر لے تو کوئی بنیگار نہیں ہوگا اور اگر محلے کی کسی ایک مسجد میں بھی ایک آدمی نے اعتقاف نہیں کیا تو اس محلے کے لوگ بنیگار ہوں گے یہ سنت موقعہ علل کفایہ ہونے کا مطلب ہے اعتقاف کے مسائل کیا ہیں چونکہ آخری عشرہ آ رہا ہے اور اللہ ایسے اپنے باتوفیق بندوں کو اس کی توفیق دیتا ہے جو اس آخری عشرے میں اعتقاف کرتے ہیں جن کے دلوں میں اعتقاف کا ارادہ ہو ان کو چاہیے کہ وہ اعتقاف کے مسائل علماء سے پوچھ لے یا اس موضوع پر جو کتابیں علماء کرام نے لکھی ہیں وہ پوچھ لے اس لیے کہ تھوڑی تھی بے احتیاطی کی بنیاد پر اعتقاف فاسد ہو جاتا ہے لاعلمی کی بنیاد پر جانکاری نہ ہونے کی بنیاد پر فاسد ہو جاتا ہے اعتقاف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہرنے کے اور شریعت کی اسطلاح میں اعتقاف کہتے ہیں ایسی مسجد میں جس میں پنج وقتہ فرض نماز باجمات ادا کی جاتی ہو اس میں اعتقاف کی نیت سے ٹھہرنے کو پنج وقتہ فرض نماز باجمات ادا کی جاتی ہو جہاں پنج وقتہ فرض نماز باجمات ادا نہ کی جاتی ہو وہاں اعتقاف کرنا سنت موقعہ نہیں ہے آئیتی مسجد میں جس میں پنج وقتہ فرض نماز باجمات ادا کی جاتی ہو اعتقاف کی نیت سے ٹھہرنے کا نام اعتقاف ہے سب سے بہتر اور افضل اعتقاف مسجد حرام کا ہے اس کے بعد مسجد نبوی کا ہے اس کے بعد مسجد اقصہ کا ہے اس کے بعد جامع مسجد کا ہے یعنی جس مسجد میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو اور اس کے بعد اپنے محلے کی مسجد کا ہے محلے کی مسجد کا حق زیادہ ہوتا ہے لہذا جو لوگ اعتقاف کرنا چاہتے ہیں ان کے محلے میں اگر مسجد ہے تو اس مسجد کو چھوڑ کر انہیں دوسری مسجد میں اعتقاف کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے ناجائد نہیں ہیں جا سکتے ہیں لیکن ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ان کی مسجد کا اور ان کے محلے کی مسجد کا ان کے اوپر زیادہ حق ہے اس لیے وہ اپنے محلے کی مسجد میں اعتقاف کریں آخری عشرے کا یہ اعتقاف سنت موقعہ ہے اعتقاف کی تین قسمیں ہیں ایک اعتقاف واجب ہوتا ہے ایک سنت موقعہ ہے اور ایک نفل ہے واجب اعتقاف جیسے کسی نے اعتقاف کرنے کی منت مان لی اور نظر مان لی تو وہ اعتقاف واجب ہو جاتا ہے اس کے اپنے الگ مسائل ہیں اسی طرح رمضان المبارک کے آخری عشرے کا یہ اعتقاف سنت موقعہ ہے اس کے مسائل ہیں اس کے علاوہ تھوڑی دیر کے لیے بھی مسجد میں آ کر اعتقاف کی نیت کر لینا یہ نفلی اعتقاف ہوتا ہے اس کے لیے مفتا بھی قول کے مطابق کوئی حد نہیں ہے کہ وہ ایک دن کا ہو دو دن کا ہو وہ ایک گھڑی کا بھی اعتقاف ہو تو وہ صحیح ہوتا ہے یہ جو لو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتقاف کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ بیس رمضان المبارک کا سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائیں اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اعتقاف کی نیت کر لیں اگر سورج غروب ہو گیا اس کے بعد آئے اور تھوڑی دیر کے بعد نیت کی اور اعتقاف میں بیٹھ گئے تو اعتقاف تو ہوگا لیکن یہ اعتقاف سنت مؤکدہ نہیں ہوگا کیونکہ سنت وہ اعتقاف ہے جو مکمل پورے عشرے کا ہو اگر اس میں تھوڑی دیر بھی کمی ہو گئی تو وہ سنت مؤکدہ نہیں ہوگا بہت سی جب وہاں پر لوگوں نے یہ معمول بنا لیا ہے کہ وہ آخر کے تین دن کا اعتقاف کرتے ہیں پانچ دن کا اعتقاف کرتے ہیں دس دن کا اعتقاف نہیں کرتے وہ نفلی اعتقاف تو ہوتا ہے لیکن آخری عشرے کا جو اعتقاف سنت مؤکدہ ہے وہ نہیں ہوتا اسی طرح معتقف کو یہ چاہیے کہ بلا ضرورت شرعیہ یا بلا ضرورت طبریہ وہ مسجد سے باہر نہ جائے بلا ضرورت شرعیہ اور بلا ضرورت طبریہ اگر وہ مسجد سے باہر گیا تھوڑی دیر کے لئے بھی اگر وہ نکلا تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس کا اعتقاف پانچید ہو جاتا ہے ضرورت شرعیہ سے مراد یہ کہ اگر اس پنج وقتہ مسجد جہاں پنج وقتہ نماز ادا کی جاتی ہے لیکن جمعہ نہیں پڑا جاتا اب اسے جمعہ پڑھنے کے لئے جام مسجد میں جانا ہے تو اس کی یہ ضرورت شرعیہ ہے اس کو چاہیے کہ بس اتنی دیر پہلے جائے کہ جمعہ کے فرد نماز سے پہلے کے جو سنن اور نوافل ہیں ان کو پڑھ لے اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جو سنن اور نوافل ہیں وہ پڑھ لے اور وہاں سے چلائے اس سے پہلے نہ جائے اور اس کے بعد نہ رکے یہ ضرورت شرعیہ ہے جنازے میں حاضر ہونے کے لئے جانا کسی بیمار کی آیادت کے لئے جانا یہ ضرورت شرعیہ نہیں ہے اگر جنازے میں شرکت کے لئے مسجد سے باہر گیا تو اعتقاف فاسد ہو جائے گا البتہ اگر اس کے بغیر جنازہ تیار نہیں ہو سکتا ہے اس کی ضرورت ہے جنازہ تیار کرنے کے لئے یا اس کے گھر میں کوئی ایسا بیمار ہو گیا کہ اس کا جانا ضروری ہے تو جا سکتا ہے لیکن اعتقاف بہرحال فاسد ہو جائے گا البتہ اس اعتقاف کے فاسد ہونے سے وہ گنہگار نہیں ہوگا ضرورتِ طبعیہ سے مراد پاخانہ پیشاب ہے غسلِ جنابت ہے یہ ضرورتِ طبعیہ ہیں صرف بدن تھنڈا کرنے کے لئے نہانا یہ ضرورتِ طبعیہ نہیں ہے اگر محض بدن تھنڈا کرنے کے لئے خوب پسینہ ہو گیا اب اس نے سوچا چلو نہا کر آتے ہیں اگر اس کے لئے نکلا اور نہانے گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی صرف وضو کرنے کے لئے وضو خانے میں جا سکتا ہے اور وضو مسنون طریقے سے کرے اس میں مسنون طریقے میں مسواد بھی ہے اور مسواد کا مسنون طریقہ صرف یہ ہے کہ تین مرتبہ مسواد کرے تین مرتبہ پھیرے دائیں اور پائیں بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں تو گھس رہے ہیں گھس رہے ہیں گھس رہے ہیں اگر اس طرح وضو خانے میں بیٹھ کر موتک گھستا رہا تو اس کا اعتقاء فاسد ہو جائے گا اس کا اعتقاء فاسد ہو جائے گا زیادہ دیر تک بیٹھے گا اسی طرح اسے کھانا کھایا اور کھانے سے پہلے اسے ہاتھ دھونا ہے ہاتھ دھونے کے لئے اگر وضو خانے میں گیا اعتقاء فاسد ہو جائے گا کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لئے وضو خانے میں گیا اعتقاء فاسد ہو جائے گا اگر بیلی یا سگریٹ پیتا ہے اور افطار کرنے کے بعد وہ بیڑی سگریٹ پینے کے لئے مجل سے باہر نکلا اس کا اعتقاء فاسد ہو جائے گا علماء نے اس کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیلی سگریٹ کا اس طرح عادی ہو کہ اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا ہو تو اس کا ایک راستہ یہ نکالا ہے کہ جب وہ پاخانہ پیشات کے لئے نکلے تو راستے میں آتے جاتے راستے میں آتے جاتے وہ اپنی عمل وہ پوری کر لے کہیں رک کر اس عمل کو پورا نہ کرے اگر کہیں رک کر اس عمل کو پورا کرے گا اور دیر لگائے گا تو اس کا اعتقاء فاسد ہو جائے گا یہ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جو معتقی کو سیکھنا چاہیے اسے ہاتھ دھونا ہے برتن رکھیں یہی ہاتھ دھوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سر مبارک دھو دیا کرتے ہیں یہ سارے مسائل سیکھنا ضروری ہے اور اعتقاء کتنا بڑا عمل ہے اس کی فضیلت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور ایک رشتہ اور ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرائیں اس رشتے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالو ہوتے یعنی بھائی بھی ہوتے ہیں اور خالو بھی ہوتے جس کی وجہ سے کیونکہ ان کی خالہ تھی اور خالہ کا درجہ ماں کے جیسا ہوتا ہے اس لیے ان کی بکثرت آمد و رفت اپنے خالہ کے ہاں ہوا کرتی تھی اور شروع سے ہی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کیسے گزرتی ہے اس کو دیکھنے اور اس کو سیکھنے کے شوقین تھے اور ان کے اندر یہ جذبہ تھا واقعہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ان کے دل میں بات آئی کہ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسے گزرتے ہیں رات میں آپ کا کیا عمل ہوتا ہے اس کے لیے ان کے پاس آسان نسخہ تھا اپنے خالہ کے ہاں چلے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری کا دن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ لیٹ گئے تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد آپ اٹھے اور پھر تفصیل ہے کہ آپ نے کیا دعائیں پڑھی کیا کیا پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے یہ بچے تھے چھوٹی عمر کے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ صرف تیرہ سال کے تھے ہجرت سے صرف تین سال پہلے ان کی ولادت تھے تیرہ سال ان کی عمر تھی انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی وضو کر کے آگے اور کھڑے ہو گئے لیکن بائیں طرف کھڑے ہوئے بائیں طرف کھڑے ہوئے جب یہ بائیں طرف کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ سے ان کا کان پکڑ کر اور اس طرح اپنے پیشے سے گھوما کر اپنی دائیں طرف کھڑا کر لیا یہی سے فقہانی یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر دو آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو مقتدی ان میں سے جو ہے وہ امام کے دائیں طرف کھڑا ہو امام بائیں طرف کھڑا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آگے سے کھینچ کر نہیں کھڑا کیا کیونکہ اگر آگے سے کھینچ کر لاتے تو یہ مقتدی تھے اور آگے سے جب آتے تو یہ امام کے آگے ہو جاتے اور مقتدی جب امام کے آگے ہو جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے اس لیے آپ نے اپنے پیشے سے گھوما کر ان کو اپنی دائیں طرف کھڑا کیا تو یہ بڑا جذبہ رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی دعائیں دی ہیں خاص طور سے قرآن کریم کی تخصیر اور اس کی تعویل کے سلطلے میں یہ صحابہ میں منتاز تھے یہ مفسر قرآن ہوئے ہیں ان کا واقعہ ہے یہ مسجد میں اعتقاف کر رہے تھے ایک شخص آیا ان سے ملاقات کے لیے تھوڑی دیر بیٹھا آپ نے دیکھا کہ وہ کچھ پریشان نظر آ رہا ہے اس نے پوچھا بھئی تم کچھ پریشان ہو کہا ہاں حضرت خرد لیا تھا عدا نہیں کر سکا ہوں تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہارے سلسلے میں اس آدمی سے کچھ بات کروں اس نے کہا کہ حضرت جیسا آپ مناسب سمجھیں بس یہ سننا تھا کہ اٹھ کر باہر نکل گئے جوتے پہل لئے اس شخص نے کہا کہ حضرت آپ تو اعتقاف میں تھے آپ کا اعتقاف جاتا رہا آنکھوں میں آنسو بھر کرو روزِ اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ابھی زیادہ دن نہیں گدرا ہے صاحبِ قبر کو اشارت فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ اللہ کا جو بندہ اپنی کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لئے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دس سال کے مقبول اعتقاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور جانتے ہو کہ ایک دن کے مقبول اعتقاف کا ثواب کیا ہوتا ہے فرمایا ایک دن کے مقبول اعتقاف کا ثواب یہ ہوتا ہے کہ اس معتقل کے درمیان اور جہنم کے درمیان تین خندقیں اتنی لمبی چوڑی حائل کر دی جاتی ہیں جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے یا یہ فرمایا جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے لیے جہنم بہت دور ہو جاتی ہے تو یہ ایک دن کے مقبول اعتقاف کا یہ ثواب ہے اللہ تعالی ہم سب کو اعتقاف کی توفیق عطا فرمائے بڑا مقدس عمل ہے سمجھ لیجئے موتقی پیتا ہوتا ہے کہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا ہے کہ اب لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا اب لیے بغیر یہاں سے نہیں چلوں گا کسی انسان کے در پر اس طرح کوئی آدمی بیٹھ جاتا ہے وہ تو دے ہی دیا کرتا ہے اور وہ کریم آقا جس کے در پر ایسے لوگ آ کر بیٹھ جائیں تو اس کی نمازشات کیسی ہوں گی اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی عارضو ہے اللہم صلی على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارس کر لی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا فی الاخرہ حسنا و اکنا دابنا ربنا تقبل مننا انکا تستنیو العلیم و سبع علینا انکا تستنیو رب اللہ و سل اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقی محمد و والی و صحابی احمد امین موسیقی